ناظرین اکرامی اللہ تعالیٰ کا نظام موسم کی تبدیلیاں انسان کے جسم پہ کیا اثرات کرتی ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں کہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے سردی رخصت ہو کے گرمی کا رہجان زیادہ بڑھ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ عموماً اس موسم میں چونکہ پوری سردی پانی پینے کی عادت کم ہو جاتی ہے تو اس موسم میں عموماً لوگوں کے گردے کی طرف درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ پانی کی کمی کی وجہ سے درد ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ جو سرویسز کرتے ہیں جو لوگ آفیسز کے اندر ہوتے ہیں اور پورا دن وہ کا کام بیٹھنے ہی کا ہوتا ہے اور چونکہ اے سی آن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور یوں رے گردہ یا ریت گردہ یا پتھر گردہ جو ہے وہ تیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ جب گردے میں پانی کی کمی ہوتی ہے ادھر گزر جو ہے وہ کم ہوتا ہے پانی کا لیکن بنیادی طور پہ گردے کو کمزور کرتی ہے پتھری کیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ریت آنے شروع ہو رہی ہے پشاب میں جلن ہو رہی ہے پشاب میں پیلہ پانہ رہا ہے اور چبھنسی ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پہ سب سے پہلی چیز طبع نبوی کی شروع کریں جسے ہم جو کا پانی کہتے ہیں آب جو کہتے ہیں یہ بڑی اندہ کیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کا پانی تمہارے گردے کو اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم اپنے موں کو سابن سے دھوتے ہو تو یہ بنیادی طور پہ جو ایسی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شہر میں میں نے دیکھا لہور ہو یا اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو یا کراچی ہو اور کوئٹہ میں بھی ظاہر بات ہے یہ ملتا ہوگا جو کا دلیا بڑا عام آج کل جائے اور روڈوں پہ ملتا ہے تو جو کا دلیا پینا شروع کر دینا چاہیے کہ اس کا بنانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو کا آٹا لیا جائے اور اس کو توے پہ یا کڑھائی میں بھونا جائے اتنا بھونے کے خوشبو سے آنے لگتی ہے تو وہ تھوڑا سا بھن جاتا ہے تو بھننے کے بعد یہ آپ کا جو کا دلیا اگر آپ آٹا لیتے ہیں تو وہ ستر روپے کا ملے گا اور گھر پہ بنا لی جائے ویسے آپ جو کا ستو لینے جائیں گے وہ دو سو کا ملے گا تو یہ آسان ترکیب یہ کہ اس کو گھر پہ بنا لیا جائے اور دو چمچے گلاس پانی میں اس کو ڈالیں اور اس میں چینی کی آمیدش کر دیں آپ اس میں گڑ کی آمیدش کر دیں آپ جو بھی شربت لینے اس کی آمیدش کر دیں تو اس کا استعمال جائے گردوں کو تمام چیزوں سے بچاتا ہے گردوں کو واش اوٹ کرتا ہے اور عمومی طور پر جو گردے ہیں اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جسم کا دھوبی ہے کہ یہ تمام چیزوں کو صاف کرتا ہے لیکن جسم میں جب مناسب مقدار پانی کی ہوتی ہے تو پھر گردے میں جائے عموماً پتریاں نہیں بنتی ہیں